والٹی ٹوئنٹی کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہے شاہینوں نے سورماوں کو جیت کے لیے ایک سو ساٹھ رنس کا حدف دے دیا ہے پاکستان کے جانے سے صرف صرف تین بلے باز ہی ڈبل فگر میں دافتل ہو سکے پاکستان کی بیٹنگ کی خاص بات افتخار احمد اور شان مسود کی بلے بازی تھی افتخار احمد کے ایک یاون رنس میں چار بلندوں والا چھکے شامل تھے جبکہ شان مسود بیالیس بولز پر صرف باون رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اور ان بیٹسمنوں کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بولز کا مقابلہ نہ کر سکا پاکستانی اوپنرز اور میڈل آرڈرز ناکامی کی تصویر نظر آئے بابر آزم صفر پر عشدیب سنگھ کا نشانہ بنے محمد رزوان صرف چار برنس پر پاویلینز ادار گئے حیدر علی محمد آصف مجموعے میں صرف چار جبکہ شادا پھان پانچ رنس پر اضافہ کر سکے آخری اوپس میں شاہین چافریدی نے چند امدار شارٹس کھیلے اور سات گیندوں پر سولہ رنس بنایا بھارت کی جانت سے عشدیب سنگھ اور پانیا نے تین تین وکتیں حاصل کی آج ملن کے گراؤنڈ کے اندر ایک بڑا ٹاکرہ اس وقت بھی جاری ہے اور وولٹ ٹی ٹوینٹی کے اس بڑے مقابلے میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں اور شاہینوں نے اس ارماؤں کو جیت کے لیے ایک سو ساٹھ رنس کا حدف دے دیا ہے اور پاکستانی بالنگ اس وقت جاری ہے جبکہ بھاتی بیٹنگ اور پاکستان کی جانت سے صرف تین بلے بازی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے پاکستان کی بیٹنگ کی خاص بات افتخار رحمت اور شان مسود کی فیفٹیز تھی اور افتخار رحمت نے پاکستان کی لاج رکھ لیے کیاون رنس کی جاریہانہ ایننگز کھیل کر کول قابلے ذکر بنایا قومی بلے باز نے چار چھکے اور دو چوکے لگائے اکشل پٹیل کو ایک اوبر میں تین چھکے جڑ دیے دنیا ایک کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ شائکین کا سمندر آس آپ کی جنگ دیکھنے امد آیا میلبرن میں پاکستانی ہانی اور بھارتی پرچموں کی بہار آگئے سٹیڈیم تالیوں اور نارو سے گوشتا رہا ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا چار فلور پر مشتمل میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کھچا کھچ بھر گیا دونوں ٹیموں نے بچوں کے ہمراہ انٹری دی قومی ترانوں سے شائکین کا لہو گرمایا اسٹیڈیم میں پاکستانی پرچموں کی بہار آگئی بھارتی مددہ بھی ٹیم کو سپورٹ کرنے پہنچے چھکے چوکے لگانے پر شائکین خوشیش سے جھومتے رہے اور جی پاک بھارت ٹی ٹوینٹی ٹاکرے سے پہلے سوشل میڈیا پر لفظی جنگ چھڑ گئی ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ملبرن اور پاک بھارت ورسز انڈیا ٹرینڈ کرنے لگا پاکستان اور بھارت کا بڑا میٹ جاری ہے لیکن پاکستان کی کمزور بیٹنگ لائنگ کی وجہ سے شائکین کرکٹ بھی مایوس نظر آئے دوسرے جانب شہریوں کو امید بھی ہے کہ قومی ٹیم گیند بازی میں بھاتی سورماوں کو دھول چٹاتے گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے فیصل آباد میں موجود ہیں بیوروہیڈوے ستار کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے عبدالحصیب جبکہ لاہور میں موجود ہیں اسامہ درانی سب سے پہلے کراچی کا رکھ کرتے ہیں عبدالحصیب بتائے گا کراچی کے عوام کو یقینی طور پر اب بھی پاکستانی ٹیم سے امیدیں ہوگی کیا کہتے ہیں کراچی کے لوگ پاکستان کے 160 رنڈ کے ٹارگٹ کے تاقوب میں بھارتی ٹیم گئی پہلے وکیٹ جو ہے وہ گر چکی ہے اور اس کو برپور انداز سے یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کراچی کے بھر کے اندر مختلف جگہوں پر سکریز نیس کی گئی تھی مختلف لوگ گھروں سے باہر ہیں جمع ہوئے ہیں اور میچ کو انجوائی کر رہے ہیں لوگوں سے بھی ہاں پر کوئی شاہدین کرکنوں سے بھی بات کرتے ہیں ایک ساٹھ رنڈ کے تاقوب میں پہلے وکیٹ کیل راہول کی جو ہے وہ گر چکی ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیسرز کام کر رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو آسٹریلیا جو پیچھز ہیں کافی تیز ہے ایشیا کی کمپیرزن انشاءاللہ امید ہے کہ ون پوینٹی میں انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے اوور ہال بلکل پور امید ہے کہ ایک سو بیس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے بولر جو ہے وہ بھارت سوربہوں کو خاک چٹا دیں گے اور شاندار آغاز پاکستان کے باولنگ اٹیک نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے شاہکی نے کرکٹ گھروں سے بہار بھرپور انداز سے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں گو کے جب پاکستان کے بیٹنگ چل رہی تھی میڈل آر آرڈر کولیپس کیا اس وقت کچھ مایوسی ضرور تھی لیکن اس وقت جو ہے بھرپور انداز سے چارج نظر آتا ہے لوگ قومی ترانے بھی چل رہے ہیں لوگ انجوائی بھی کر رہے ہیں ترنارے بھی لگا رہے ہیں بھرپور انداز سے جو ہے وہ پاکستان بمقابلہ انڈیا کا میچ اس وقت انجوائی کیا جا رہا ہے عوام پہلی وکٹ پہ کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں فیصلہ آباد کے جو عوام ہیں وہ کس طرح سے اس وکٹ کو انجوائی کر رہے ہیں عبدالعصیب اویس ستار سے جانے گے اویس بتائے گا فیصلہ آباد کے عوام اس پہلی وکٹ کو کس طرح سے انجوائی کر رہے ہیں امیدیں کیسے ہیں ان کو پاکستانی ٹیم سے آج صبح سے ہی یہاں پر بھی کافی زیادہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے شہریوں میں میلبریم میں تو میچ ہو رہا ہے لیکن جو گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے جو مناظر ہیں ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں ہر چوکے چھکے پہ شہری اٹھ کے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دھول کی تھا پہلی وکٹ گیری انڈیا کی اس پہ بھی یہاں پہ جو جوش تھا وہ بہند ہو گیا ہے جو پارا یہ سو پر پہنچ چکا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولنگ لائن ہی ہمارا مہور تھی اسی پر ہمیں ساری امیدیں تھیں ہمارے صاحب متاہر صاحب موجود ہیں بات کرنے کے لئے جنہوں نے سارا ارنجمنٹ بھی کیا اس حوالے سے تکے لوگ کٹھے میچ دیکھ سکیں تاہر صاحب بیٹنگ لائن نے تو اتنا مزا نہیں دیا جتنی امید تھی اب کس سے آپ کو امیدیں ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کم بیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے اور ہمارے جو افریدی صاحب ہیں اور دوسرا جو لڑکا ہے وسیم شہین وہ ماشاءاللہ پاکستان کو جتائے گا اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ آسیف علی کے تعلق فیصلہ بات سے آسیف علی پرفارمس نہیں دے سکے اس حوالے سے کیا کہیں گے نسیم شاہ سے ہمیں بہت زیادہ توقع ہے اور انشاءاللہ دیکھیں آٹو بھی ہو گیا ہے اور ویڈے نے میں دعا کرتا ہوں کہ دس اووروں میں ہم پاکستان کو جتا دیں انشاءاللہ پاکستان کو میچ جتانے کے دعا کر دی ہے اور بھی ساتھ ایک دوست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب واپس ہم کم بیک کر رہے ہیں میچ میں ہم تو میچ چھوڑا ہی ہے بھی کوئی نہیں ہم تو میچ کے اندر نا پورے دیکھئے کہ پاکستان آج جیتے گا اور پورا زور و شور سے جیتے گا پیسہ آج سے آپ کو بھی کافی پرجوش دکھائے دے رہے ہیں پہلی وکٹ کے بعد اب کچھ امیدیں بننا شروع ہو گئی ہیں پاکستانی ٹیم سے کہ وہ کم بیک کرے گی اور لاہور کے لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اسامہ دورانی وہاں پر موجود ہے اسامہ بتائے گا لاہور کے لوگ کیا کہتے ہیں یقینی طور پر بڑی بڑی سکرینیں نظب ہوں گی اس بڑے ٹاکری کے لیے کیا جذبات ہے ان کے آپ کو بتائیں کہ آج میلون پرکٹ گراؤنڈ میں ایک بڑا ٹاکرا جاری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور جو بھارت کی پہلی وکٹ ہے وہ ساتھ رنس پر گری ہے اور پاکستانی عوام میں کافی جو شکر روش پایا جاتا ہے میلون میں ہمائے نمائندے بھی موجود تھے وہ بھی گاہے بگاہے وہاں کے لوگوں کے تاثرات کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہے اسامت درانی بتائیے گا لاہور کے لوگ کیا جذبات رکھتے ہیں بھارت کے درمیان سب شکن میچ جاری ہے اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ رنس بنائے ہیں اور بڑے میچ کے لیے بڑی سکرینیں بھی نصب ہی گئی ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر دوست جو ہیں وہ گیترنگ کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور میچ کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شائکینیں کرکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا پاکستان نے ایک سو ساٹھ رنس بنائے ہیں کیا کہیں گے پاکستان کیسے کھیلے کون سے ایسا کھلاری ہے جو میچ جتوا سکتا ہے جی شہین اور نسیم کے تو پہلے ہوت سپورٹ پہ ہیں جو بھی مرضی ہوتے ہیں شہین نسیم نے پہلے فرنٹ آورز میں ویکنڈ نکالنی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہاریس راوف کا ایک بہت اچھا اپشن موجود ہے ہاریس راوف کا تو میلبرن میں بہت اس کا ہوم گرنٹ کے لئے بگ بیش میں اتنے سے آؤٹ کی ہیں ہیٹرکس کی ایس گرنٹ پہ تو ہاریس راوف ہمارا بہت اچھا ہوت سپورٹ ثابت ہو سکتا ہے جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے پاکستانی ٹیم کیسے جو ہے وہ کھیلے کیسی بولنگ کرے تاکہ پاکستان جو ہے وہ میچ جیت جائے بیسیکلی سٹارٹنگ ویکرز ہمیں لینی چاہیے تھی اور وہ ہم نے ایک لی ہے تو ابھی یہ چال رہا ہے تو سٹارٹنگ میں پہلے ٹین آورز میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کی سٹیج پہ پڑھا ہوں گے اور ہاریس راوف سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ اچھا نکالیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ بہت اچھین ان کی پر فورمس ہے تو کم بیک کریں گے ہم انشاءاللہ ہاریس راوف جو ہے وہ یہاں پر سب کے فیوریٹ قرار ہیں لیکن پوری ٹیم جو ہے وہ مل کر کھیلے گی اور پاکستان کو یہ احساب شکن میٹ جو ہے اس کو جتوایا جائے گا جی ٹھیک ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور سے ہماری نمائندہ عبدالحضر کے لاہور کراچی اور فیصل آباد میں شائع کینے کرکٹ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں ہماری نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے رکھ کر لیتے ہیں ملون کا پاک بھارت آساب شکن یہ ٹاک رہا ہے ایک سو ساٹھ رنج کے تاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری ہے ملون سٹیڈیم کے باہر شاکینے ایک رکیٹ کے ساتھ موجود ہیں بولیوز کے نمائندہ عبدالرحمن وزا ان سے مزید بات کر لیتے ہیں عبدالرحمن بتائیے گا ملون میں پاکستانی عوام بھی ہم نے بڑی تعداد میں دیکھی انڈیا عوام بھی بڑی تعداد میں دیکھی کیا تاثرات ہیں یہ برکل پاکستانے پہلے بیٹھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بات میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائی ہے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے کھڑا ہوں کہ میں نسلی اور اسلی ہوں اکتالیس فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز لیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسامات اتنے اچھے دلیکے سے نہیں کیا گیا بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایل ایکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے